السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت یہ پانچ غلطیاں کبھی نہ کرنا تو دوستو وہ پانچ غلطیاں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ رات کو شیشہ دیکھنا کیسا ہے رات میں شیشہ دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بیل جانور ہمیشہ زمین کی ہی طرف کیوں دیکھتا ہے وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا اور پینا کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کو مارنے کے بعد کیا ناگین اس کا بدلہ لیتی ہے تو یہی سب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ انفورمیشن ملنے والی ہے اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت یہ پانچ غلطیاں کبھی نہ کرنا نمبر ایک پیٹ کے بل نہ سوئیں یعنی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پیٹ نیچے کر کے اور کمر اوپر کر کے سوتے ہیں تو الٹا لیٹنا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اس لئے الٹا لیٹنا نہیں چاہیے نمبر دو پاؤں پر پاؤں رکھ کر نہ سونا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پیر پر پیر رکھ کر سوتے ہیں تو پیر پر پیر رکھ کر بھی نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس طرح سونے سے بھی پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نمبر تین ایسی چھت پر سونا کہ جس پر سے گرنے کا ڈر ہو تو ایسی چھت پر بھی نہیں سونا چاہیے نمبر چار جب لڑکا دس سال کا ہو جائے تو اسے الگ سلایا جائے کیونکہ پیاری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے نمبر پانچ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہ سویں دوستو بعض مرتبہ یہ دھیان نہیں دیا جاتا اور لوگ ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے بیچ سو لیتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے بیچ بھی نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس وقت سونا مکروح ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے رات میں شیشہ دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بیل جانور ہمیشہ زمین کی ہی طرف کیوں دیکھتا ہے یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا دوستو شیشہ دیکھنے کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کے خیالات رکھتے ہیں اور اپنی بات کو اس طرح بتاتے ہیں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ بلکل ٹھیک بول نہیں ہوں اور کہتے ہیں کہ رات کو شیشہ دیکھنا منع ہے اور منع اس لیے کرتے ہیں کہ رات کو شیشہ دیکھنے سے بھائی فوت ہو جائے گا بعض مرتبہ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ رات میں شیشہ دیکھنے سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بھی ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں تو دوستو اسلام میں ایسا ماننا ایک دم سے جاہلانا خیال ہے رات میں شیشہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسی جاہل باتوں سے باہر آئیے شیشہ دیکھنا کوئی منع نہیں ہے رات کیا کبھی بھی کسی بھی وقت آپ شیشہ دیکھ سکتے ہیں اس سے کوئی ڈراؤنے خواب نہیں آتے اور کوئی بھائی بھائی فوت نہیں ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں ایسی باتوں پر دھیان بھی نہیں دینا چاہیے ان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی ہی طرف کیوں ہوتی ہیں اور وہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں قربان جاؤں آپ پر اور آپ کے علم پر اے امیر المؤمنین میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا جو سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو تو اس شخص نے بہت سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین ہی کی طرف کیوں جھکی رہتی ہیں یہ جانور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی دکھانے کے لیے کہ اے موسیٰ دیکھ ہمارے پاس بھی ہمارا خدا ہے تو وہ قوم مختلف جانوروں کی عبادتیں کرنی لگی اور انہی جانوروں میں سے ایک جانور بیل بھی تھا اور انہی کو اپنا خدا ماننے لگی لیکن افسوس اس وقت کے انسانوں نے اتنے عظیم رفقے ہوتے ہوئے بھی اس بات کی حیاء تک نہیں کی کہ وہ ایک جانور کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ نے اس جانور میں اتنی حیاء رکھی کہ اس جانور نے شرم کے مارے آج تک آسمان کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تو دوستو یہی وجہ ہے کہ بیل جانور کی نگاہیں ہمیشہ زمین ہی کی طرف رہتی ہیں یا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینا کیسا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامپ کو مارنے کے بعد اس کا بدلہ کیا ناگل لیتی ہے دوستو ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانے پینے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس میں کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے تو آئیے ہم اسے تفصیل سے جانتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یعنی ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا منا ہے یا نہیں جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو برطن ہوا کرتے تھے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو برطن یہ ہوتے ہیں مٹی والے ان میں ایک دھاری یا لائن سی بن جاتی ہے اور اگر آپ اسے بے خیالے میں کھانے پینے کے لیے اپنے ہونٹ وغیرہ پر ٹچ کریں گے اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان سب وجہ سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں کہ اگر آپ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھائیں گے تو تنگ دستی پریشانی یا غریبی آئے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک بات یہ کہ گلاس میں بھی جو دھاری سی بنی ہو جاتی ہے اگر اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تو اس میں بھی آپ پانی پی سکتے ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے اسے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا پینا کیسا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سانپ کو مارنے کے بعد اس کا بدلہ ناگل لیتی ہے دوستو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سانپ کو مارنے کے بعد اس کا بدلہ ناگل لیتی ہے یہ بات بہت مشہور ہے اور بعض لوگ اسی ڈر سے سانپ کو نہیں مارتے اس کا بدلہ ہم سے ناگل نہ لے لے دوستو عوام میں ایک اور بات مشہور ہے کہ جب کوئی سانپ کو مارتا ہے تو اس کا فوٹو یعنی اس کی جو تصویر ہے وہ اس سانپ کی آنکھوں میں کھچ جاتی ہے اور پھر وہی فوٹو دیکھ کر ناگل اس سے بدلہ لے رہتی ہے دراصل دوستو یہ بات کچھ اس طرح مشہور ہوئی پہلے اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم سانپ کو ماریں گے تو اس کا بدلہ ہم سے ناگل لے لے گی اس طرح کا عقیدہ کافر رکھا کرتے تھے اور بعد میں پھر اسی طرح یہ باتیں مسلمانوں میں آئی پھر ہندوستان میں آئی اور اسی طرح یہ بات پورے ہندوستان میں پھیل گئی دوستو جیسا کہ سانپ کے بارے میں ہیں کہ اگر تم حالت نماز میں ہو یعنی نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آ جائے تو اسے نیت توڑ کر مارو اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دینے والا کہ یہ ناگل اس کا بدلہ لے گی تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں یعنی اگر آپ کو کہیں بھی سانپ نظر آ جائے تو اسے فوراں مار دو دوستو ایسا نہیں سوچنا چاہئے کہ اس کی ناگل ہم سے بدلہ لے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ناگن واگن بدلہ نہیں لیتی اور اس طرح کا عقیدہ غیر مسلم لوگوں کا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اس طرح کا عقیدہ بلکل بھی نہیں رکھنا چاہئے مسلمانوں میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہئے لہٰذا اگر آپ کو سانپ نظر آئے تو اسے جلد سے جلد مار دینا چاہئے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں فیس بک اور وارس اپ پر ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ